ازاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران پوئنٹ ڈیویین میں آج انتخابات کا عمل جاری ہے پوئنٹ ڈیویین کے چاروں ازلا میں دس لاکھ سے زائد ووٹرز اپنے حق رائے دئی کا آج استعمال کریں گے میں اس وقت موجود ہوں وارڈ چھے مینسپل کارپریشن زلہ باگ کے اندر جہاں پر اس وقت ووٹر اپنا حق رائے دئی استعمال کر رہے ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ وہ ان بلدیاتی انتخابات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو تقریباً جو ہے اس وقت پوئنٹ ڈیویین کے چاروں ازلا دس لاکھ سے زائد ووٹر جو ہے اپنا حق رائے دئی استعمال کریں گے پرامن طریقے سے اس وقت پولنگ جو جاری ہے مظفر آباد میں جس طرح جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی جو تقریباً پینتالیس سو کے لگ بگ جو پولیس الکار ہیں انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیئے اور پوئنٹ ڈیویین کے اندر جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار سیکیورٹی الکار جو پاکستان کی جانب سے جو ہے یہاں پر بیجے گئے تھے وہ بھی اپنے فرائز جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں ہم نے مختلف ازلا میں اس حوالے سے گائے بگا جو ہے وہ انفارمیشن بھی لیئے اس وقت جو ہے وہ صرف ایک سے دو پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن کے اوپر جو ہے وہ پولنگ کا عمر تاتل کا شکار رہا تاہم تھوڑی بھی دیر کے بعد وہاں بھی جو ہے وہ پولنگ کا عمر شروع کر دیا گیا تھا سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تمام جو چاروں ازلا کی سیکیورٹی ہے وہ اس وقت جو ہے بلکل پور امن طریقے سے انتخابات کروا رہے ہیں اور اس وقت جو حساس پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر جو ہے وہ پانچ سے چھے الکار جو ہے وہ تائنات ہیں اور جو کم حساس ترین پولنگ سٹیشن تھے وہاں پر چار اور پانچ کے لگ بگ جو ہے وہ الکار جو ہے وہ تائنات ہیں رینجرز کی جو ہے وہ خدمات بھی یہاں پہ حاصل کی گئی تھی مظافرہ باد میں کیونکہ رینجرز اور دیگر جو فرنٹیئر کو پولیس ہے ان کی خدمات وہاں پہ نہیں مل سکی تھی لیکن پونچ اور میرپرڈوین جو کے نیکس جو ہے وہ مرحلہ آٹھ دسمبر کا ہے میرپر کے اندر وہاں کے لیے بھی جو ہے وفاقی حکومت نے سیکیورٹی فراہم کر دی یہاں پہ ہم جو ہے وہ جو ہے وہ ووٹر سے بات کریں گے کہ ان کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا کہنا ہے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وارڈ نمبر چھے سے جو ہے سمام خواتین اور مرد موجود ہیں جو پولنگ کا عمل ہے نہائی جو ہے پورام طریقے سے جاری ہے تمام لوگ اپنے جو ہے تو ووٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم امید ہیں کہ جو بھی ہماری وارڈ میں سے جیتے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرے گا پراؤڈ بکاز میرے مامو اس کے لئے سٹینڈ کر رہے ہیں اور میرے مامو آزاد مہیدوار سٹینڈ کر رہے ہیں تو ہوف ہے کہ انشاءاللہ جیت چاہیں گے سال میں پہلی بار الیکشن ہو رہی ہیں اس لئے میں نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ہماری مسائلیں انشاءاللہ ضرور حل کیے جائیں گے سال میں پہلی بار الیکشن ہو رہے ہیں